بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ مائیڈی سٹوڈنٹ کیسے آپ لوگ یقیناً بہت اچھے سے ہوں گے مائیڈی سٹوڈنٹ آج اس ویڈیو میں آپ کو میں طریقہ اگر بتاؤں گا کہ آپ اپنا اڈمیشن کس طرح سے بیج سکتے ہیں جو کانٹینیو سٹوڈنٹ ہے وہ اپنا اڈمیشن کس طرح سے بیجیں گے کمپلیٹ پروسیس ہوگا اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکل چھوٹے سی محصر سی ویڈیو ہے اگر آپ گوھر سے دیکھ لیں گے تو کسی شاہ والے کے پاس یا کسی سے پوچھنے کے آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی آپ خود سے اپنا اڈمیشن کروا سکیں گے اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا آپ اس ویڈیو سے کچھ سیکھیں تو اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سیکسرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سیکسرائب کر لینا ہے ریڈ بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل نوٹیفکیشن کو آن کر لینا ہے فائدہ یہ ہوگا کہ اس چینل کی تمام تر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی تو میڈی سٹوڈنٹ علامہ کبار اپنیوستی کی سائٹ کو آپ نے اپنے اپن کرنا ہے سائٹ کو اپن کرنے کا آسان سا طریقہ کر رہا ہے aiou.edu.p کے آپ لگائیں گے اپنے جو براؤزر ہے اس میں تو یہ سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ ایڈمیشن پہ آپ آئیں گے آن لائن ایڈمیشن پہ کلک کریں گے cms for containing student کے اوپر آپ کلک کریں گے اور یہ cms پورٹل آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پہ user ID اور password کی ضرورت پڑے گی اب آپ کو اور یہاں پہ میں password میں اپنے نام کے دو alphabet last والے لگا لیے اور یہ جو registration کے last والے چار ہیں یہ جو چار ہیں یہ چار ان کو میں نے لگا لیا کلک کیا لاغ ان ہو گیا بس جسٹ اس کے بعد course registration کے اوپر یہاں پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ simple یہ جو آپ کو یہ search کا یہ والا جو button نظر آ رہا ہے یہ ایک اس کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پہ یہ آپ کے جتنے بھی semester ہوں گے جو بھی آپ کا program ہوگا اس کے مطابق آپ کے semester show ہو رہے ہوں گے اور آپ کا جونس ابھی semester ہوگا اس کے مطابق آپ اپنے semester کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی detail یہاں پہ آ جائے گی اور یہاں پہ آپ add new request کے اوپر کلک کریں گے اور یہ آپ کے پورے course بھی آ جائیں گے جی course code آ جائیں گے پورے اور پورا جو بھی آپ کی detail ہے وہ آ جائے گی اور پوری fees کے حوالے سے بھی آپ کی جو ہے وہ تفصیل یہاں پہ آ جائے گی کیونکہ آپ کو fees کے حوالے سے بھی پتا نہیں تھا تو یہاں پہ جب add course کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کی total fees یہ بھی پتا چل گئی آپ کو اور آپ کا admission farm بھی جو ہے وہ بھی fill up ہو گیا آپ اس کے اوپر سمٹ کریں گے آپ کی یہاں پر چودہ ہزار رپیہ یہ ترل سمیسٹر ایمل ایس کا ہے تو اس کی چودہ ہزار رپیہ فیس ہے یہاں پر سمٹ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر پرنٹ انوائس پر کلک کریں گے تو آپ کا چلان جنیٹ ہو جائے گا سمپل یہ آپ کا چلان جنیٹ ہو گیا اب آپ اس چلان کو اگر ایزی پیسہ کے تھوہ جمع کروانا چاہتے ہیں جیز کیش کے تھوہ تو یہ جو نمبر ہے یہ آپ ایزی پیسہ جیز کیش والے کو دیں گے اور اس کے تھوہ آپ فیس پی ہو جائے گی اور وہ جو فیس پی کریں گے اس کا ٹرانزیکشن آئی ڈی اپنے پاس سنبھال کے رکھیں گے کیونکہ جب کہیں اگر خدا نہاستہ کوئی ایڈمیشن میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ دکھا سکیں کہ یہ میں نے فیس پی کی تھی باقی آپ جس بھی بینک میں کرنا چاہیں تو بینک کے بھی یہ سارے لنک یہاں پر بتایا ہوئے ہیں کہ کون کون سے بینک میں یہ چلان جمع ہو سکتا ہے تو جسٹ آپ نے اس چلان کو اس فیس کو جمع کروانا ہے جمع کروانے کے بعد ایک اپی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور ایک اپی بینک رکھ لے گا باقی کوئی بھی یونیورسٹری کو کوئی چیز بیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے ایڈمیشن کنفرمیشن بھی اسی سی ایم ایس پورٹل پہ آجے گی اس کا طریقہ کا بھی میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بتا دوں گا ایڈمیشن کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا وہ آپ کس طرح سے جان پائیں گے تو میڈے سوڈنٹ اپنا بہت سا خیار رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں خمیشہ یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان خمیشہ و اندباد